نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی نازل ہوئی ہے ایک وحی کو وحی مطلوب کہتے ہیں اور ایک وحی کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں وحی مطلوب کا مطلب وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہو قرآن کریم اللہ نے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور قرآن کریم کی ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں اور ویسے بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے تو یہ وحی مطلوب کہلاتی ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہے اس قرآن کریم کی تشریح میں دین سمجھانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تعبیر اختیار فرمائی ہو اور اپنے انداز میں جو کچھ امت تک پہنچایا ہو وہ وحی غیر مطلوب ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے دین سمجھانے کے لیے جو توضیحات ارشاد فرمائی ہیں جو آپ نے مختلف ارشادات امت کے سامنے بیان فرمائے ہیں تو وہ احادیث کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ وحی غیر مطلوب کہلاتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّئُهَا یہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے بلکہ یہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اللہ کی جانب سے وحی ہے یا وہ وحی مطلوب ہوگا یا وہ وحی غیر مطلوب ہوگا